بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نئی اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں دوستو تھم نیل سے آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ گوگل ایڈز کے ذریعے ہم کیسے ارننگ جنریٹ کر سکتے ہیں یا پیسے کما سکتے ہیں کیونکہ آج کر کے سیچوئیشن کچھ ایسی ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں آن لائن ارننگ کروں بلخصوص بے روزگار نوجوان یا سٹوڈنٹس یا بلخصوص جو ہون وائفز ہیں یا گھر میں بیٹھی بیٹیاں بہنیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ہم آن لائن ارننگ کا آغاز کریں اور اپنی فیملی کو سپورٹ کریں لیکن جس طرح کا رش پڑا ہوئے یوٹیوب پر آن لائن ارننگ کے بارے میں بتا کے اور جب پریکٹیکلی کرتے ہیں تو پھر یہ چیزیں سامنے نہیں آتی یا صحیح نہیں لگتی تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اس دور میں آپ کو کچھ ایسا راستہ بتائیں جو بالکل درست اور صحیح راستہ ہو تاکہ کم از کم آپ محنت کر کے ارننگ کا کچھ نہ کچھ تو آغاز کر لیں ہم آپ کو آئیڈیاز دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں آپ کو وہ آئیڈیاز دیں جو پریکٹیکلی ہم یا تو کر چکے ہوتے ہیں یا کوئی نہ کوئی عملی طور پر کر رہا ہے اور ہمارے سامنے اگزیمپل سیٹ ہے تو آج کی اس ویڈیو ہم دیکھیں گے کہ گوگل ایڈز کے ذریعے کس طرح آپ ارننگ کر سکتے ہیں یا اپنے کاروبار کا آغاز کر سکتے ہیں یا کس طرح آپ آن لائن ارننگ کا آغاز کر کے اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مجھ بولیں اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹفکیشن ملے گا اور آپ اسے برپور فائدہ سے لکھیں گے اب بغیر تاخیر کے ہم چلیں گے اپنے اصل موضوع کی طرف کہ گوگل ایڈز کے ذریعے ارننگ کیسے کر سکتے ہیں تو دوستو جیسا کہ بلکل آغاز میں میں نے کہا کہ آپ گوگل ایڈز کے ذریعے ارننگ جنریٹ کر سکتے ہیں یا اپنے کاروبار کا اس کو حصہ بنا سکتے ہیں لیکن یہ ایک بات یاد رکھیں کہ گوگل نے یہ کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں بنایا ہوگا کہ جس کے ذریعے آپ ارننگ کر سکتے ہیں یا کوئی انویسمنٹ کر سکیں گے تو ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی یا کوئی ایسا پلیٹ فارم یہ نہیں ہے جس کے ذریعے کوئی اپنے کمیٹری ڈالی یا کوئی اپنے پرچی خرید لی یا کوئی اپنے انویسمنٹ کر لی اور کچھ عرصے کے بعد آپ کو آنا شروع ہو جائے کہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ کچھ لوگوں کے ذہن میں ایسا ہوتا ہے کہ شاید اس میں کچھ ایسا چیز ہے کہ ہم آن لائن بیٹھ کے اشتہار دیکھیں گے یا آن لائن بیٹھ کے کچھ ایسا کام کرتے رہیں گے ہلکا پھلکا تو انکم آتی رہ گی ایسا کچھ نہیں ہے یہ اس طرح کا ارننگ پلیٹ فارم بلکل بھی نہیں ہے لیکن اگر آپ کسی ایسے پلیٹ فارم کے تلاش میں ہیں تو پھر یہ ویڈیو بلکل بھی آپ کے لیے نہیں ہے یہ ایک بلکل ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے کسی بھی کاروبار کو کسی بھی سروس کو کسی بھی پروڈکٹ کو لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں ہم اس پروگرام کے ذریعے اب دیکھیں اس سے ہم دو طرح سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور پھر اس سے انکم جنریٹ کر سکتے ہیں پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اگر آپ خود کسی چیز کے مینوفیکچرر ہیں یا آپ کسی قسم کی کوئی سروس پروائیڈ کر رہے ہیں یا آپ کسی قسم کی کوئی پروڈکٹ لانچ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے ویب سائٹ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو پھر گوگل ایڈز وہ آپ کے لیے ہے گوگل ایڈز کیا کرتا ہے گوگل ایڈز یہ کرتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ آپ کی سروس یا آپ کی کوئی بھی ایکٹیوٹی ہے یا کوئی چیز ہے جس کو آپ لوگوں تک پہنچانے چاہتے ہیں وہ آپ کو اس خاص لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے فرق صرف یہ ہے کہ آپ کو بہت آسانی کے ساتھ گھر میں بیٹھ کر ایک سہولت مل جاتی ہے کہ اپنا پیغام آپ دنیا کے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں اربوں لوگوں تک پہنچا سکیں یہ آپ کو کیا سہولت دیتا ہے یہ آپ کو سہولت یہ دیتا ہے کہ اپنا جو پیغام ہے یعنی اپنی جو پروڈکٹ ہے اس کو آپ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں کسی خاص ملک میں کسی خاص صوبے میں کسی خاص شہر میں حتیٰ کہ کسی خاص محلے میں اسی طرح جس قسم کے وہ پروڈکٹ ہے اس قسم کے لوگوں تک اس کو پہنچا سکتے ہیں جیسے کہ خواتین ہیں تو ان تک پہنچ سکتی ہے مرد حضرات ہیں تم تک پہنچ سکتی ہیں یا کسی اگر ایج خاص ایج گروپ سے تعلق ہے اس پروڈکٹ کا تو آپ اس تک پہنچا سکتے ہیں مثلا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ صرف بیس سال پچیس سال تیس سال تک لوگوں کے لیے ہے آپ پچاس سال سال کے لوگوں کو نہیں بتانا چاہتے تو وہ اس طرح انٹیلیجنٹلی کام کرے گا کہ آپ کی پروڈکٹ کی جو انفرمیشن ہے وہ صرف ان لوگوں تک دے گا یا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ فلان چیز میں اگر کوئی انٹرسٹ رکھتا ہو تو پھر وہ اس بندے کو وہ چیز دکھائے تو وہ ان بندوں کو دکھائے گا تو یعنی یہ ایک بڑا ہی آپ کو پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے ایک سہولت فراہم کرتا ہے کہ آپ کسی مقصود بندے تک وہ چیز پہنچا سکیں اپنی ایڈویٹیزمنٹ کے ذریعے اب آپ دیکھیں گوگل پر جب سرچنگ کے لیے جاتے ہیں تو جو ہی آپ کو چیز سرچ کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی اوپر آپ کو سپانسرڈ چیزیں ملتی ہیں ایڈ لکھا ہوگا نظر آتا ہے اور اس سے مطلق آپ کو ویب سائٹس مل جاتی ہیں مثلا آن لائن چھوپنگ کرنی ہے آپ نے یا آن لائن کوئی چیز خریدنی ہے یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بیسٹ پیزا ہی لہور تلاش کروں تو بے شمار ریسٹورنٹس آ جائیں گے دن میں پیزا بنتا ہے تو جو ٹاپ موز سے آپ ظاہر اس میں سے دیکھتے ہیں اگر آپ نے کوئی سکول کالیج کے انتخاب کرنا ہے تو اس طرح دیکھتے ہیں اگر آپ نے کوئی چیز پرڈکٹ پرچیز کرنی ہے تو وہ دیکھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ اگر آپ یوٹیوب پر جاتے ہیں جو ہی آپ نے کوئی چیز تلاش کی یا ویڈیو تلاش کی اور اس کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو اس کے درمیان میں ایک اشتہار چلنا شروع ہو جاتا ہے اور پانچ سیکن کے بعد آگے سکپ ایڈ کا بھی آ جاتا ہے اگر آپ اس کو سکپ کریں تو وہ آگے آپ کی ویڈیو پروسیڈ ہوتی ہے یہ کیسے لگتا ہے یہ بھی گوگل ایڈز آپ کو سپورٹ کرتا ہے آپ نے دیکھا کہ یوٹیوب پر بے شمار جگہ پر اشتہار نظر آتے ہیں دائیں بائیں جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ کس طرح ہوتی ہے یہ بھی گوگل ایڈ کرتا ہے بعض اوقات آپ کسی ویب سائٹ پر جاتے ہیں اور ویب سائٹ پر جا کے آپ دیکھتے ہیں مختلف قسم کے اشتہار لگے ہوتے ہیں اس کے اوپر ڈسپلی آ رہے ہوتے ہیں یا اس کے دائیں بائیں آ رہے ہوتے ہیں نیچے باٹم پہ آ رہے ہوتے ہیں تو وہ کس طرح ہوتے ہیں وہ بھی گوگل ایڈز کے ذریعی ہوتے ہیں تو یہ تمام کے تمام اشتہار پلیس کروانا گوگل ایڈز کا کام ہے ایک تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کا اپنا کوئی بزنس ہے تو اس سے کیا آپ کر سکتے ہیں اپنے بزنس کو ڈبل یا ٹرپل یا چار گنا پانچ جتنا مرضی کر سکتے ہیں اور گوگل اس کے پیسے لیتا ہے یعنی یاد رکھیں گے یہ پیسے آپ کو دیتا نہیں ہے بلکہ پہلے تو پیسے آپ سے لیتا ہے اس کے بدلے میں جب آپ کا کاروبار کی تشہیر ہوگی کاروبار کی ایڈویٹیزمنٹ ہوگی تو آپ کا بزنس بڑھے گا اب آپ نے پیسے کیسے جنرلیٹ کرنے ہیں کیونکہ یہ تو پیسے لیتا ہے دیکھیں بھئی بہت سارے لوگ صرف یہ کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کا ہونا ضروری ہے ہاں اگرچہ یہ تھوڑا سا بندہ ایکسپرٹ ہو جائے تو موبائل فون پر بھی یہ کام ہو تو سکتا ہے لیکن ریکمنڈیٹ تو بارا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر ہی ہے آپ کے پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن ہو اور ایک کمپیوٹر ہو اور تھوڑا بہت آپ کو گرافیک ڈزائننگ کا کام آتا ہو بے شک صرف کینوہ ہی کیوں نہ آتا ہو تاکہ آپ اپنا اشتہار تو ڈزائن کر سکیں آپ اپنے لیے جو لوگوں تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ تو خوبصورتی کیسے اشتہار ڈزائن ہوا ہو تاکہ اٹریکٹیو ہو کلر اچھا لگا ہو اور لوگوں تک وہ چیز اٹریکٹ کرے لوگوں تک پہنچے تو یہ تین چیزیں آپ کی ضرورت ہیں یعنی آپ کو چھوٹا موٹا گرافیک کا کام آتا ہو اس کے بعد آپ کے پاس کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ ہو اور انٹرنیٹ کا کنیکشن ہو اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک اشتہار ڈزائن کرنا ہے میں کوشش کرتا ہوں آپ کو سکین کی سائٹ پہ اشتہار بھی دکھاتا ہوں جو یہاں پہ ہم نے ڈزائن کر کے اس کو ایسے پرموٹ کیا ہوا ہے اس میں ہم لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس بڑے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ترقی کرے اور آپ کے کاروبار میں مزید جو نئے کسٹمرز ہیں نئے کلائنٹس ایڈ ہوں تو آپ بتائیں کون سا کاروبار ہے جو یہ نہیں چاہتا اور یہ ہم نے ان کاروباری حضرات تک ان کے بزنس تک پہنچانا ہے خود اپنے گوگل ایڈز کے ذریعے یہ پیغام ہم نے دوسروں تک پہنچانا ہے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں ہم آپ کے بزنس کو پرموٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کے کسٹمرز بڑھا سکتے ہیں ہم آپ کے کاروبار کو ترقی دے سکتے ہیں اگر آپ ہم سے رابطہ کریں بہت سارے لوگ یہ سمجھداری سے کام کر رہے ہیں پھر جب کاروباری ہوئے لوگ ان سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ تھوڑے سے اپنے سروس چارجز لیتے ہیں جتنے بھی آپ سمجھتے ہیں کاروبار کی نوعیت کے اعتبار سے اور تھوڑا سا بجٹ ایلوکیٹ کرواتے ہیں ان سے جو کریڈٹ کار کے ذریعے بھی ہو سکتے ہیں منول بھی ہو سکتے ہیں گوگل ایڈز کو آپ نے پے کرنا ہوتا ہے گوگل کو ایڈز کی رسپانس میں تو وہ آپ جب ایک کمپین تیار کرتے ہیں کمپین کہتے ہیں کہ اشتہار تیار کرتے ہیں اس بندے کی ریکوائرمنٹ کے مطابق فرض کرتے ہیں اس کا ریسٹورنٹ ہے تو ظاہر ہے اس کی ایریے کے لوگوں کے مطابق اس کو آپ نے کمپین تیار کر کے دینی ہے اگر کسی سکول کالج اکیڈمی ہے تو اس کے مطابق اس کو تیار کر کے دینی ہے اگر آپ کو ایسی کوئی پروڈکٹ دیتا ہے جو پورے پاکستان یا پورے پنجاب یا پورے کسی بلوچستان وغیرہ میں وہ انٹریڈیوز کروانا چاہتے ہیں تو اس ایریے کو فوکس کر کے آپ نے دینا ہے ظاہر ہے وہ سیکھنا پڑے گا آپ کو پہلے گوگل ایڈز کا پورا کورس جو ہے ہمارے چینل پر پڑا ہوا ہے فریو کاؤس پڑا ہوا ہے اگر آپ کسی اچھے دارے میں جاتے ہیں تو وہ آپ سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپے طلب کریں گے اسی چیز کو سکھانے کے لیے تو وہ پورا کا پورا کورس آپ ہمارے چینل پر جائیں اس کے پیج پر جا کے پلیلیس پر کلک کریں تو آگے آپ کو وہ پورا کورس ملے گا اس کے علاوہ بھی بیشمار کورس ہیں ڈیجیٹل مارکٹنگ کا کورس گرافک ڈیزائننگ کا کورس ویب سائٹ ڈیولیمنٹ کا کورس بیشمار چیزیں ہیں تو آپ وہاں سے سیکھ لیں پہلے سیکھنے کے بعد آپ نے جب اپنی چیز کی یعنی اپنی سرویسز کی ڈیجیٹل مارکٹنگ کے ذریعے آپ نے تشہیر کی اور لوگوں نے آپ سے رابطہ کیا تو آپ اپنے سرویس چارجز رکھیں اور اس کے بعد ان کو وہ کام کر کے دیں لیکن اگر آپ کو کلائنٹ نہیں آتے تو سمجھ لیجی کہ آپ کو خود ابھی نہیں آتا اب یہ آپ اس قابل نہیں ہوئے کہ جب آپ کو خود اپنے لئے کلائنٹس نہیں مل رہے تو آپ دوسروں کو کلائنٹ کیا تلاش کر کے دیں گے اب ایسا نہیں کہ کلائنٹ ملتے ہیں definitely کلائنٹ ملتے ہیں کوئی ہو سکتا ہی نہیں کہ آپ کو کلائنٹ نہ ملے لیکن اگر آپ یہ کوشش کر چکے ہیں اور آپ کو کلائنٹ نہیں مل رہے اس کا مطلب ہے آپ کی سکل میں بھی فرق ہے آپ نے سیکھا نہیں ہے صحیح آپ نے اپنی چیز کو صحیح طرح لوگوں تک پہنچانا سیکھا ہی نہیں ہے اس سے کیا ہوگا پیسے آپ کے زیادہ لگ رہے ہیں ریٹرن آپ کو نہیں آ رہا لیکن آپ نے ایسا افیکٹیولی کام کرنا ہوتا ہے کہ پیسے تھوڑے سے تھوڑے لگیں کم سے کم لگیں اور ریٹرن بہت زیادہ آئے جب یہ چیز آپ سیکھ لیں گے تب آپ سمجھیں گے کہ آپ نے اس کو سیکھ لیا ہے جب آپ یہ کریں گے تو آپ کو بے شمار کلائنٹ ٹچ کریں گے یہ یقینی بات ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو کچھ ٹچ نہ کریں بے شمار کریں گے اگر آپ مہینے میں پندرہ بیس تیس کلائنٹس کو بھی ڈیل کر لیتے ہیں تو اتنی اچھی انکم آپ کے ساتھ ہوگی کہ ایک اچھی جوب آپ کو وہ انکم نہیں دے رہی ہوگی تو ایسے لوگ بہت سے لوگ یہ کام کر رہے ہیں ہم لوگ بھی یہ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ اپنے سرویسز دیتے ہیں ہماری پوری ٹیم ہے جو لوگوں کو یہ سرویس دیتی ہے ہم سے لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں اور ہم اس کو وہ اشتہار یا کمپین بنا کے دیتے ہیں اور ڈیفینیٹلی لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے بلکہ ہم صرف پاکستان میں نہیں پاکستان سے باہر بھی یہ سرویسز دے رہے ہیں آپ لوگ بھی دے سکتے ہیں ہم نے تو دیکھے وہ کام بتایا آپ کو جو ہم خود کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے ذریعے آپ کو ارننگ نہ ہو لیکن پھر کیا بات ہے لوگ کرتے ہیں جلد بازی سیکھتے نہیں ہیں سمجھتے نہیں ہیں کسی سے رائے نہیں لیتے بغیر سوچے سمجھے چھلانگ لگائی دو چار دن میں کہا مجھے تو اب آ گیا ہے اور آنے کے بعد کہتے ہیں جی بس مجھے ارننگ ہونے چاہیے بھئی آپ کو پہلے تو خود کلائنٹ نہیں ملیں گے اور اگر آپ کو مل جائیں گے تو آپ ان کو مطلوبہ جب ریزلٹس ہی نہیں لے کے دیں گے مثلا ایک ہزار پے کے گیزر آپ ان کو دو کسٹمر دے رہے ہیں یہ تین کسٹمر دے رہے ہیں یہ دس کسٹمر تو پھر کیا فائدہ آپ ان کا کم سے کم پیسہ لگوانا ہے اور ریزلٹس زیادہ سے زیادہ دینا ہے تو پھر وہ کلائنٹ آپ کا پکا ہو جائے گا جب اس نے ایک دفعہ آپ سے کوئی کام کروا لیا اس کا بزنس بڑا وہ دیفنیلی آپ کو دوسری دفعہ ٹیچ کرے گا تیسری دفعہ ٹیچ کرے گا چوتھی دفعہ ٹیچ کرے گا اور وہ پرمنٹلی آپ کا کسٹمر بن جائے گا اور پھر ایک وقت یہ آ جائے گا کہ آپ کے پاس ہزاروں نہیں تو سینکڑو کلائنٹس ضرور ہوں گے جو آپ کو پرمنٹلی بزنس دے رہے ہوں گے اور آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی یعنی آپ ایک بندہ ایک لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کے ذریعے اور ایک انٹرنیٹ کے کنیکشن کے ذریعے پوری مارکٹنگ اجنسی چلا رہے ہوں گے جسی ایڈویٹیزمنٹ اجنسی کہلاتی تھی بہت سے ایجنسیاں ہوتی تھی جیسے اور ایک بندہ بھی اس پر یہ کام کر سکتا ہے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ سیکھیں اور اپنے تجربے کی روشنی میں اس کو آگے لے کے چلیں تھوڑی سی انویسمنٹ آپ کی ضرور ہوگی کہ آپ اپنے کام کو پہلے ایڈویٹیزمنٹ کریں گے اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں گے لیکن بھائی کون سا ایسا بزنس ہے کون سا ایسا کام ہے جس میں انویسمنٹ نہیں لگتی آپ دیکھیں گے آپ نے کوئی بھی جوتوں کا کاروبار کرنا ہے کپڑے کا تو اس میں بہت اچھی خاصی انویسمنٹ ہوتی ہے اس میں تو چند ہزار دو چار ہزار روپے سے بھی آپ کام شروع کر سکتے ہیں دو چار پانچ ہزار روپے بھی آپ نے اپنے اوپر لگا لیا اپنے اوپر لگا لیا یعنی اپنی سکل کو انٹریڈیوز کروانے کے لیے آپ نے ڈیجیٹل مارکٹنگ کے ذریعے یا گوگل ایڈز کے ذریعے لوگوں تک جب پہنچایا گوگل کچھ چیز وہ پے کی تو اس کا ریٹرن بہت زیادہ ہے اگر کوئی بندہ پانچ زیادہ لگاتا ہے تو دیفنیلی وہ پچاس ہزار یا لاکھ کا بزنس اس میں سے نکالتا ہے اگر نہیں نکل رہا تو پھر آپ کی سکل میں پرابلم ہے ابھی آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس میں سے کچھ نہ کچھ اپنے نیا سیکھا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر بھی کیجئے اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوئیسٹن آتا ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور پوچھیں میں شہر طرح اس کا آنسر بھی کروں گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ